ایک اوڈیو سوال لیتا ہوں ہیلپ ڈیکس پر جو اوڈیو ہیں لیکم حضرت می jul مسجد میں جو 날 ہوتے ہیں اس کے نچے بضل کرتا ہوں ہاتھوں کے متعلق کرنا ہوں دہینہ ہاتھ ایک بار کونیویں اوپر تک دھویا پھر بائا ہاتھ ایک بار کونیویں اوپر تک دھویا پھر دوسری مرتبہ دہینہ ہاتھ کونیویں اوپر تک دھویا اسی طرح تین بار ایک ہاتھ دہینہ اور ایک ہاتھ بائا اس طرح تین مرتبہ دھو لیتے ہیں اور پیڑ کو بھی اس طرح ہی دھولیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کچھ الگ طرح سے دھوتے ہیں یعنی کہ نل کے نیچے ایک بار ہاتھ کو رہنے دیتے ہیں اور داہینے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ کو تین مرتبہ اوپر سے نیچے تک ہاتھ فیڑ لیتے ہیں اور پھر بائیں ہاتھ کو نل کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور داہینے ہاتھ سے تین بار ہاتھ کو اوپر سے نیچے فیڑ لیتے ہیں بینہ کسی نل کے نیچے سے ہاتھ ہٹائے تو کیا وہ تین مرتبہ کہلاتا ہے دھونا کونسا طریقہ بہتر ہے کہ جسے پانی بھی بچے اور گناہ سے بچے مکڑو سے اصل میں جو صورت آپ نے بتائی ہے وضوح میں ہاتھ دھونے کی اس میں اپنے دونوں صورتیں بتائیں کہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہاتھ دھویا پھر اس کے بعد دوسرا پھر یہ والا پھر یہ والا تو وضوح میں اس طرح کیا کریں کہ پہلے ایک ہی ہاتھ کو یعنی سیدھے ہاتھ کو ہی تین مرتبہ دھولیا کریں اور رہا ٹنکی میں دھونے کا مسئلہ کہ جیسے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ ٹنکی میں بھی تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں ٹوٹی کھولنے کے بعد تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے نا اس میں پانی کا زیادہ اصراف ہوتا ہے اور اگر ٹنکی چالو ہے بہتا ہوا پانی ہے اس ٹنکی کے اندر تو ایسی صورت میں اگر مکمل کوئی شخص ایک مرتبہ بھی ہاتھ کو ٹنکی کے نیچے رکھ لے اور تین مرتبہ سنت کے مطابق اس پہ پانی بہا لے تو صرف ایک مرتبہ ٹنکی کے نیچے دھونا بھی جو ہے وہ وضوح کی سنت کو ادا کرتے ہیں مثال کے دور پہ کسی نے ٹنکی کھولی اور اس کے نیچے ہاتھ رکھ کے اچھی طریقے سے یعنی ایک ہی مرتبہ اگر دھو لیا تو اس میں بھی جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی پھر تین مرتبہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں اور ٹنکی میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو یہ جو تین بار الگ الگ دھونا ہے یہ جیسے لوٹے میں پانی ہو یا الگ کسی برتن میں جیسے بار بار لے کے دھونا پڑے تو اس طرح سے باقی اگر ٹنکی پہ دھویں گے تو صرف ایک بار کا دھونا تین بار کے قائم مقام ہو جائے گو اور آج کل عمومن ہر جنگہ گھروں میں یا مسجد وغیرہ میں ٹنکی ہوتی ہے تو اس میں آپ اتنی دیر ہاتھ کو رکھیں ایک ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں اس میں تین بار کے برابر پانی بہ رہا ہے تو اس کو دھوتے دھوتے زیادہ اس راق بھی نہ ہو تو دھوتے دھوتے ایک ہاتھ کو دھولیں اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ کو دھویں تو یہ ایک ایک بار دھونا ہی تین تین بار کے بار دھونے کی برابر ہو جائے گا اس کے بارے میں شاید میں نے ویڈیو بنا بھی رکھی ہے ٹنکی میں دونے کے تعلق سے تو سیدھے آزا کو پہلے دھویں پھر الٹے آزا کو دھویں اور وہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تحارت کی پلیلیسٹ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو مل جائے گی